سندھ پولیس اکیلے ہی ڈاکوں کا صفایہ کرے گی آپریشن میں رینجرز ایف سی اور فوج کی مدد نہیں لی جائے گی مراد علی شاہ نے شیخ رشید پر واضح کر دیا کہا شکارپور میں پنجاب سے ڈاکو آئے پنجاب حکومت اپنی حدود میں آپریشن کرے وزیراعلا کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاق سے مل کر کام کرنے پر اتفاق وزیراعظم سندھ میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے کراچی میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا شیخ رشید نے سندھ میں گوانر راج کا امکان مسترد کر دیا کہتے ہیں ڈاکوں کے خلاف آپریشن کی منصوبہ بندی اچھی نہیں تھی کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کی سیاسی وابستگیاں ہیں بڑا نام ملوث پایا گیا تو سختی سے نمٹا جائے گا سخت پابندیوں نے اثر دکھانا شروع کر دیا سندھ میں کرونا مصبت کیسز میں نمائی کمی کراچی میں شرعہ آٹھ اور ہیدر آباد میں چار فیصد رہی حکومت کا کرونا زوابط کی پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ ملپر میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ چار فیصد پر آگئی پی ڈی ایم سربراہی جلال سے پہلے اہم بیٹھک ہوگی مولانا فضل رحمان نے شہباز شریف کو کل کھانے پر بلا لیا نواز شریف ویڈیو لنک سے شریک ہوں گے ملاقات میں مستقبل کے لاحعمل پر غور کیا جائے گا پیپلز پارٹی اور این پی کی پی ڈی ایم میں واپسی پر مشابرت ہوگی عوام کی موشی حالت بہتر نہیں خراب ہو گئی سرکاری دارے کے سروے میں حکومتی کارکردگی کا پول کھل گیا چھت بیس فیصد گھرانوں کے مطابق حالات زیادہ بتر ہو گئے بارہ فیصد نے بہت زیادہ بتر قرار دیئے چالیس فیصد گھرانوں کے موشی حالات میں رتی بھر بھی بہتری نہ آئی عامدنی بڑھی یا نہیں لیکن عوام پر کرزوں کا بوجھ ضرور بڑھ گیا دس ماہ میں عوام بینکوں کے ایک سو چہتر ارب کے مقروض ہو گئے گزشتہ مالی سال کے اس حرصے میں صرف انیس ارب اکاون کروڑ روپے کرز لیا گیا تھا بجٹ سر پر سیکیٹری خزانہ کامران علی افضل کا تبادلہ کر دیا گیا کامران علی افضل کے نئے وزیر خزانہ شوقترین سے نہ بنی تو انہیں فارغ کر دیا گیا عوام دشمن بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے عوامی مفاد کے منافع بجٹ کی بھرپور مضاہمت ہوگی شہباز صرف کا حکومت کو پیغام باتی کی ایکنومک ایڈوازری کانسل کو حکومتی حیرہ پھیری بے نکاب کرنے کا ٹاسک دے دیا کہا پری بجٹ سیمینار کریں تاکہ موشی حقیقت بتائی جا سکے وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد اضافے پر غور پی ان پینشن کمیشن کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے دو سو ارب کے فنڈز مختص کرنے کی سفارش وزیرالہ خبر پختونخواہ کا تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافے کا اعلان پاکستان سٹاک مارکٹ میں ٹریڈنگ کا نیا ریکارڈ بن گیا دو ارب بیس کروڑ شیئرز کا کاروبار سرمایہ کاروں کو پھر بھی فائدہ نہ ہوا مارکٹ میں مجموع طور پر اکیس پوائنٹس کی کمی سرمایہ کاروں کو تیس ارب اسی کروڑ کا نقصان ہو گیا پنجاب میں سات جون سے آٹھمی جماعت تک امتحانات لینے کی تجویز تیس جون کو نتائج جاری ہوں گے او لیول کے طلبہ بھی تیاری پکڑ لیں امتحانات چھبیس جولائی سے لیے جا سکیں گے شفقت محمود کہتے ہیں طلبہ ایف ایسی یا ای لیول ستمبر سے شروع کر سکیں گے ملک میں غزب کی گرمی شروع جیکب آباد میں درجہ حرارت پچاس ڈگری تک پہنچ گیا سبی اٹھالیس لارکانہ اور دربت میں سنتالیس ڈگری ریکارڈ لاہور میں پارا تنتالیس ڈگری تک جا پہنچا اسلام آباد اکتالیس پشاور چالیس کراچی سنتیس اور کھویٹا میں پینتیس ریکارڈ کل بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خوشک رہے گا